پریے ویدیارتیوں اوڈیوکاس کی وشیستاؤں کی اکرب میں آج ہم اوڈیوکاس کے وشیستاؤں کے آنکھل وندو پر بات کریں گے جہاں پر اوڈیوکاس کو ایک ملی رہیت یعنی کی ویلیو لیس پرکریہ کے روپ میں اس کی وشیستاؤں کو پریبھاشت کیا گیا ہے اوڈیوکاس ایک ملی رہیت پرکریہ ہے ویلیو لیس پرکریہ ہے اس کا کیا مطلب ہے ملی رہیت ملی کا یہاں پرکریہ میرے ویدیارتیوں پیسے سے نہیں ہیں اس کی کاؤسٹ سے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر ملی لیا گیا ہے سامانک مابدند کے ایک طریقے کے روپ میں ایک سادھن کے روپ میں اسی پیمبر کے انترکت ہم جب آرکی مکرجی کی بات کریں گے تو آرکی مکرجی کے سامانک ملی کا سدھانت سوشل ویلیوز کا سدھانت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کو ہم پڑھیں گے اس پر ہم بات کریں گے اس پر ہم چرچہ کریں گے تو ملی یا ویلیوز جو ہے اس کا مطلب وہ سامانک ماندند یا وہ سامانک طریقے جن کے مادھیم سے کسی بھی سماج میں کسی بھی کارے کرنے کے طریقے کو یا کسی بھی کارے کو اچھا اور برا مانا جاتا ہے صحیح اور غلط صحیح اور غلط مانا جاتا ہے اچھا اور برا جہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا طریقہ اچھا ہے یہ کام کرنے کا طریقہ برا ہے یہ جہاں پر جھڑ جاتا ہے وہ ویلیوز ہے وہ مابدند ہے جیسے بجن ناپنے کے لئے کلوگرام ہوتا ہے پونڈ ہوتا ہے ترل پدار سم آپنے کے لئے لیٹر اور ملی لیٹر ہوتا ہے اسی پرکار سے فٹ اور سینٹی میٹرز ہوتے ہیں لمبائی چڑھائی مابنے کے لئے تو ساماجک کاریوں کو ساماجک پرکریہوں کو صحیح یا غلط اچھا یا برا مابنے کے لئے کچھ ساماجک مابدند ہوتے ہیں جن کو ہم ویلیوز کہتے ہیں سوشیل ویلیوز اور ایسی پرکریہ ہے جو اچھائی اور براہی سے سمدھت نہیں ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے اس کے سندر میں ادھوکاس بلکل بھی نہیں پڑتا ہے تو ادھوکاس جو ہے وہاں ایک ویلیو لیس یا ملی رہیت پرکریہ ہے اس کا یہاں پر تاعتوری یہ ہے نووہ بندو ہے ادھوکاس کچھ نشت چرنوں ایم کم میں ہونے والا پریورتن ہے ارثات ادھوکاس کے اپنے کچھ نشت چرنوں ہوتے ہیں اور ان چرنوں کے آدھار پر ہی ان سٹیپس کے آدھار پر ہی اس میں پریورتن ہوگا کرم میں کرمک پریورتن ہوگا یقائق پریورتن نہیں ہوگا اچانک سے پریورتن نہیں ہوگا جیسے مان لیجی ہم اپنے مانو ان سریر کی ہی بات کریں ہم بچپن سے لے کر آج تک اپنے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں اپنے سریر میں بہت زیادہ پریورتن ہوتا ہوا کبھی محسوس ہوا گیا کریار ابھی ابھی میں ایک انچ بڑھ گیا ہوں یا میں تھوڑا سا بڑا موٹا ہو گیا ہوں ہاتھواتھ ابھی دیکھو ابھی ابھی جو میں موٹا ہوا ہوں یہ سمبھو ہے کچھ لوگ جو ہمیں بہت 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 بات میں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے رہا تھوڑا اب میں پریورتن آگیا پہلے سے کافی انتر آگیا یہ ہے لیکن وہ پریورتن کب ہوتا ہے اس کو ہم اسی صحیح ایگزیکٹر میں پتہ نہیں چل پاتا ہے تو اس کا ایک نشیت کرم ہے اس کا ایک نشیت چرن ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک کرمک پریورتن ہے یقائق ہونے والا پریورتن نہیں ہے اچانک ہونے والا پریورتن نہیں ہے ادوکاس کی اپنے کچھ نشیت چرن ہے پہلے چرن کے بعد دوتی چرن آئے گا دوتی چرن کے بعد ترتی چرن آئے گا ایسا نہیں کہ پہلے سے تیسے میں پچھلے گئے تیسے سے دوسرے میں آگئے یہ بلکل نہیں ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا اس کی وشیستہ ہے کہ ایک بار جس چرنگ کو اوڈیوکاس اپنے کمک وکاس کے دوران کسی بھی وستو کسی بھی ویوستہ کسی بھی جیو میں جب یہ پریورتن ایک بار ہو جاتا ہے پھر وہ چرنگ کی واپس پنرہورتی نہیں ہوتی ہے اور یہی اوڈیوکاس کے چرنگوں کی پنرہورتی نہیں ہوتی یہی ہمارا دسوہ اس کی بندو بھی ہے اس کی وشیستہ بھی بیج انکورت ہو کر پودھے میں آئے گا پودھا انکورت ہو کے پیڑ کے روپ میں آگے بڑے گا پیڑ میں پھر پھول آئیں گے پھر پھل آئیں گے پھر وہ بیج کے سو روپ میں آئے گا یہ ایک کرمک اور چرنبت طریقہ ہے اس میں کوئی بھی عوستہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوتی ہے کہ بیج ہو بیج سے وہ پودھے میں پودھیا پودھے سے پھر بیج میں آگیا بیج سے پھر تنے میں چلا گیا تنے سے واپس پودھے میں آگیا ایسا نہیں ہے اس کا ایک نشت کرم ہے اور اسی کرم میں یہ نرنطر چلتا رہتا ہے انسان ایک بار جنو لیتا ہے جنو کے بعد میں وہ بالی عوستہ میں آتا ہے بالی عوستہ سے وہ کسور عوستہ سے آتا ہے کسور عوستہ کے بعد میں وہ یو عوستہ میں آتا ہے یو عوستہ سے وہ پرودھ ہوتا ہے پرودھ سے وردھ ہوتا ہے اور یہ اس کا نظرنطر یہی طریقہ ہے تو اکور ملا کر عدوکاس میں بھی یہ کہ یہ چیزیں آتی ہیں جس میں اس کی وشیشتہیں یہی ہیں کہ چیزوں کا ایک بار جب کوئی بھی چرن ایک بار نکل جاتا ہے وہ چرن کی پندرہ ورتی نہیں ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے وشیشتر طور پر ساماجک عدوکاس کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے اسی عدوکاس کے آدھار پر ہم ساماجک عدوکاس یا ساماجک ناروین واد یعنی کہ داروین کی جو تھیری ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کی ایوولیشن کی تھیری پر بات کریں گے اس کے عدوکاس کی صدحانت پر بات کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ داروین جو ہے اس نے پسٹک دیتی دیا اوریجن آم اسپیسیز اس میں داروین نے ساماجک عدوکاس ویقتی کے عدوکاس کی بات کی جیوہوں کی عدوکاس کی اور اس کے عدوکاس کے صدر میں بات کی داروین کے اسی صدحانت کو سماج پر لاغو کرنے کا سرے انگریج سماج سہاسری ہر بڑھ اسپینسر کو ہے اور انہوں نے اپنی پسٹک پرنشپل آف سوشالوجی میں سماج اور سابیوں میں سادرشیستہ استحابیت کر ساماجی کو دھوکاس کی اوڈھاننا کا نروپڑ کیا اسپینسر کا مطح ہے کہ جس پرکار سے جیوہوں کا وکاس سمانتہ سے بھینتہ و سرلتہ سے جتلتہ کی اور ہوا ہے اسی پرکار سے سماج کا وکاس بھی سرلتہ و سمانتہ سے جتلتہ و ابھینتہ کی اور ہوا ہے داروین نے جو بات کہی تھی وہ کی وہ بات یہاں پر وہ سپینسر بھی کہہ رہے ہیں فرق کے والے یہی ہے کہ داروین نے جیوہوں کی بات کی تھی اور سپینسر جو ہے انہوں نے اسی اوڈھوکاسی سدھانت کو اپنی پسٹک پرنشپل آف سوشالوجی میں سماج اور سابیوں میں سادرشیستہ استحابیت کرتے ہوئے ساماجک اوڈھوکاس کی اوڈھانا کا نیروپن کیا وہی سرلتہ سے جتلتہ کی اور سمانتہ سے بھینتہ کی اور یعنی کہ سرلتہ و سمانتہ سے جتلتہ و بھینتہ کی اور ہونے والا پریورتن ساماجک اوڈھوکاس کی سرنی میں آتا ہے داروین نے یہی بات کی تھی داروین کا امد تھا کہ پرارہ میں جیو بہت سرلکوٹی کا ہوتا تھا اور اس کے انگیتنے گھلے ملوتے ہیں اس پر پہچانا نہیں جا سکتا تھا لیکن کالانتر میں آتے آتے اس میں پریورتن ہونے لگا ابھی جیسے میں نے چنے کے بھونڈ کا یا بیج کا میں نے ادھانا دیا کہ بیج پرارہ میں کیا ہے سرلوہ اس پرش روگلیے ہوئے ہوتا ہے دیرے دلے اس میں پریورتن ہوتا ہے جڑ آتی ہے تنہ آتا ہے پتیاں آتی ہے سارے پرتک ہو جائیں گے اس پرشت ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کالانتر میں ان میں پریورتن ہمیں اس پرشت طور پر دکھا رہا ہے اسی پرکار سے مانو بھون میں بھی یہ کیا ہوتی ہے پرارہ میں کیول وہ ماس اور ایک خون کا وہ پرنڈ ماتر ہوتا ہے دیرے دلے اس میں ہاتھ پاؤں ناک کان آنک سر آدھی پرتک روپ سے بلکور اس پرشت طور سے اس کے سارے انگ دکھائی دیتے ہیں تو پرثم چڑھن جہاں پر وہ سرالتہ اس پرشتہ اور سمانتہ لیے ہوئے ہیں لیکن دھیرے دن اس میں جٹلتہ آگئی لیکن جٹلتہ کے ساتھ میں اس پسٹتہ بھی آگئی اور سمبتتہ بھی دہائی دینے لگ جاتی ہے تو اس روپ میں اگر ہم دیکھیں تو جیو کے عدوکاس میں دوسرے چڑھ میں بھی بھی ننگ جو ہے الگ الگ کارے کرنے لگتے ہیں ان میں سمویواجن پیدا ہو جاتا ہے جیسے سمویواجن ہوتا ہے جیسے جڑے بھوجن پرابت کرنے تنہ پیڑ کو کھڑا کرنے رکھنے تتہا پتیا ہوا دھوپ گرن کرنے کا کارے کرتی ہے پرانیوں کی بھی الگ 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 روپ سے کام کرنا شروع پرارم کر دیتے ہیں اور انہیں اس پرکار سے آپس میں نربھرتا اور سمبتہ بن جاتی ہے کہ ایک انگ پر پڑھنے والا پرماؤ سیدھا دوسرے ان کو بھی پرماؤت کرتا ہے آج ہمارے دکھام ہو گیا پیڑ دکھے گا پوری باڈی افیکٹیڈ ہوگی تو ان چیزوں کو ہمیں یہاں پر سمجھنا پڑے گا ڈاروین نے ساماجی کو ساری جو جیووں کی اوپر ادوکاس کا جو ستدان دیا تھا سپینسر نے اسی ادوکاس کے ستدان کو سماج اور ساویوں میں سادرشتہ اسٹاپیت کر ساماجی کو ادوکاس کی ادھارنا دی تھی اور اسی بات کو انہوں نے کہا تھا کہ جس پرکار سے جیووں کا ادوکاس سمانتا سے بھنٹا سرلتا سے جٹلتا کی اور ہوا ہے اسی پرکار سے سماج کا وکاس بھی سرلتا و سمانتا سے جٹلتا وہ بھنٹا کی اور ہوا ہے اور اس کے لیے ادوکاس کے لیے انہوں نے دیا بھی ہے کہ پرارب میں ساماجیک آرٹک دھارمیک راجتی کسی ایک سنگٹھن و سنسطہ کی ایسے کمبت تھے دیرے دین کاریوں کو کرنے والے الگلگ سنگٹھن و سنسطہیں بنی اس سے سماج میں جٹلتا و بھنٹا کی وردی ہوئی ساتھ ہی ویبن سنسطہوں کی پرارسپریق نربھرتا بھی بڑی آج ہر ایک سنسطہ دوسرے سنسطہ پر نربھر ہے اس پرنسر نے لکھا بھی ہے کہ پرارب میں کوئی بھی ساماجیک سنگٹھن اور اسپسٹ ہوتا ہے دیرے دیرے اس میں وکاس ادھیک اسپسٹ ہوتا چلا جاتا ہے پرثاؤں میں اس تائک کو آنے جانے سے وہ کانون کا روب دھان کرتی ہے اس پرکار سے سمو کی ساماجیک سنسطہیں پرارب میں ایک جیسی لگتی ہے کنٹو کالانتر میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اسپسٹ دکھائی دیتی ہے اب مانو سماج کے وکاس کے کرم کو دیکھیں پراربی کا وستہ میں مانو بہت ہی سرلتہ کے ساتھ میں رہتا تھا لیکن بہت اسپسٹہ تھی جبکہ وہ آدم سماج میں رہتا تھا سرلتہ تھی لیکن اسپسٹہ تھی کچھ بھی اسپسٹ نہیں تھا اور انشت تھا سمبت تھا ایک دوسرے سے بلکل ہی بھین بھین تھے کسی جوزر کسی کو کوئی لینا جنا نہیں تھا دھیرے دھرے مانو سماج سے بڑھنا پرارب ہوا کئی پرکار کی سرستاؤں کر پرارب دربھاؤں ہوا آدم سماج سے ہم دھیرے دھرے ہم میں پریورتن ہوا چکار ہے ہم بوجن سنگلن کی وستہ میں وقتی آتا ہے اس کے بعد میں پرارب بھی کرشی اسطر پر آتا ہے دھیرے دھرے وہ کرشی اسطر پر آتا ہے پھر کرشی اسطر سے پھر وہ پونجی وادی ویوسائی اور دھگی کی وکاس کے اسطر پر آتا ہے اور ورطمن آدھونی کی آل تک آیا ہے اس سارے سماجوں پر آپ دیکھیں پراربی سماج بڑے سرل سیدھے اور سامانی ہوتے تھے بہت زیادہ ان میں بھنتائیں نہیں ہوتی تھی سمبی بھاجن نہیں ہوتا تھا درخیم کا ہم سدھانت جب کریں گے سمبی بھاجن کے سدھانت آئے گا تو درخیم نے بھی اس پرکار کی چیزوں کو اپنے ڈھگ سے سمجھانے کا پریاس کیا ہے کل ملا کر یہی ہے کہ ادھگی وکاس یہ جو سدھانت ہیں اسپینسر بہت اسپسٹ طور پر یہ کہتے ہیں کہ پرارب میں کوئی بھی سامانی سنگٹر اسپسٹ ہوتا ہے دیرے دیرے اس میں وکاس ادھگ اسپسٹ ہوتا چلا جاتا ہے پر تھاوہوں میں اس طرح تو آ جانے سے وہ کانون کا روح گھان کر لیتی ہے اس پرکار سے سمو کی سامانی سنسطہ ہیں پرارب میں ایک جیسی لگتی ہے کنٹو کالانتر میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اسپسٹ دکھائی دینے لگتی ہے جیسے ورطمان سمیہ میں اور جیدہ جیدہ اس میں انتر آتا جا رہا ہے دیرے دیرے بہت سے پریورتن آتی جا رہے ہیں ادھگی وکاس کے اس اردھ کو اسپسٹ کرتے ہوئے سپنسر نے بہت اسپسٹ طور پر لکھا ہے ادھگی وکاس کچھ تتوہ کا ایک ہی کرن تتھا اسے سممندت وہاں گتی ہے جس کے دوران کوئی تتوہ ایک ارنشت تتہ ارصبت سمانتہ سے نشت اور سبت بھندتہ میں بدل جاتا ہے اس سبد کو آپ یاد رکھئے گا ارنشت ارصبت سمانتہ سے نشت سبت بھندتہ میں تبدیل ہو جانا ادھگی وکاس ہے یہ سپنسر نے اس بات کو کہا ہے یعنی کہ ادھگی وکاس کسی بھی کچھ تتوہوں کا ایک ہی کرن ہے کسی ویوستہ کا کسی ساماجک ویوستہ کا کسی جیو کا ایک ہی کرن تتہ اس سے سممندت وہاں گتی ہے یعنی کہ اپنے اندر اس میں گتی ہے ہم نے ادھگی وکاس کی وسیشتاؤں میں اس چیز پر بات کی ہے کہ ادھگی وکاس نرنتر ایک دھیمی گتی سے پریورتن ہوتا رہتا ہے اور یہ گتی اس کے اندر ہوتی ہے ادھگی وکاس اس کے اندرک گتی سے اس میں پریورتن آتا ہے تو ایک گتی ہے جس کے دوران کوئی تکتوہ ایک اہ نشتتہ اہ سبت سمانتہ سے نشتت اور سبت بھنتہ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہی ادھگی ساماجک ادھگی وکاس کا جو ہے سپنسر نے دیا تھا آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلے ٹاپک پر ہم اس کی سمالوچنا کرتے ہوئے اس کے اندرک بندو تر پہنچیں گے دھنے والا